آپ اور میں جب بھی مندر جاتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ دان دکشنہ ضرور وہاں پر دے کر آتے ہیں چاہے وہ ایک روپے ہوں چاہے وہ دس روپے ہوں چاہے وہ سو روپے ہوں اب مان لیجئے کہ آپ مندر میں سو روپے چڑھاتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی آستہ یہ رہتی ہے کہ یہ جو پیسہ میں دے رہا ہوں یہ مندر کے کلیان میں یا مندر کے دوارہ جس بھی کسی پروپکاری کارے میں لگنا ہوں گے وہ لگیں گے لیکن آپ کو کیسا لگے گئے یہ جان کر جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جو سو روپے مندر میں دان کر رہے ہیں ان میں سے دس روپے سرکار لے کر جانے والی ہیں دراصل ایسا ہی ایک بل پاس ہوا ہے کرناٹکہ کی سرکار میں جس میں کی مندروں کی ہونے والی کمائی کا دس پرتیشت حصہ سرکار لے گی حالانکہ سرکار کا کہنا ہے کہ وہ ان کو دوسرے دھرمک کارے میں ہی کھرچ کرے گی لیکن وہ دھرم کوئی سا بھی ہو سکتا ہے اب اسی کو لے کر پورا بوال مچ چکا ہے بی جی پیس کو لے کر حملہوار ہو رہی ہے وہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ بلکہ ہی نیا نہیں ہے یہ تو کئی سال پرانا ہے بس ہم لوگوں نے سلاب چینج کر دیا ہے اور ویسے بھی مندروں کو سرکار کے کفزے سے نکالنے کے لیے جو باتیں ہیں وہ کوئی آج سے شروع نہیں ہوئی ہیں بلکہ وہ کئی سالوں سے ہو رہی ہیں کہ وہ ہندو مندروں کو سرکار کے شکنجے سے مخت کیا جائے اب کیا کچھ اس پیو بچے کی کہانی زرہ وہ بھی جان لیتے ہیں دراصل کرناٹکہ سرکار نے بدوار کو ویدھان سبا میں کرناٹک ہندو دھارمک سنسا اور دھرمارت بندوبستی ویدھایق پارت کر دیا ہے اس ویدھایق کو ویدھایق پریشت میں پیش کی جانے کی امید بھی ہے جہاں بھاجپا اور جد بہومت میں ہے اس ویدھایق میں کہا گیا ہے کہ جن مندروں کا راجسو ایک کروڑ روپے سے زیادہ ہے سرکار ان کی آئے کا دس پرسنٹ ٹیکس وصول کرے گی اسے لے کر ویپکشی دل جیسے کہ بیجے پی راجس کی صدمرہ میں سرکار پر لگاتار حملہ کر رہی ہے بھاجپا روپ لگا رہی ہے کہ کرناٹکہ کی کانگریس سرکار ہندو بھی روزی نیتیا اپنا رہی ہے اس میں ہنسا دھوکہ دھڑی اور دھن کا دروپیوکتہ ہے وہیں دوسری طرف راجس سرکار نے سارے عربوں کو خارج کیا ہے اور کہاں ہے کہ کیول ایک کروڑ سے زیادہ راجسو کمانے والے مندروں پر دس پرسنٹ کی دھنراشی لی جائے اس سے پہلے جب بجٹ پاس ہوا تھا تب بھی ایک ایسی خمار نکل کر آئی تھی جس میں کی ہندو سماج کو چھوڑ کر دوسری جو سمدائے ہیں ان کے لئے کروڑوں دھنراشی کو الگی رکھ دیا گیا تھا اس میں سرکار کا دعویٰ ہے کہ اکھٹا کیے گئے دھن کا استعمال دھارمک پریشت ادیشیوں کے لیے کیا جائے گا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بجٹ میں بتایا گیا ہے کہ دو سو کروڑ روپے وقف بورڈ کے لیے ہے ہو سکتا ہے کہ بھائی جو پیسہ مندروں سے ٹیکس کے روپ میں لیا جائے وہ وہاں چلا جائے اب ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہندو چاہے گا اب دیکھئے اس پوری سیچویشن میں پجاریوں کی آرتک ستھی بہتر کی جائے گی ایسا سرکار کے دورہ بولا جا رہا ہے اور سیگرٹ مندروں یا پھر جن مندروں کی ستھی بہت خراب ہے اس میں صدار کارے کیا جائے گا تضا مندر کی پجاریوں کے بچوں کو گڑھوٹا پور نے شکشہ بھی دی جائیں باجپا نے عروب لگایا ہے کہ سرکار لگتار ہندو ویروڈی نیتیاں اپنا رہی ہیں اور اب اس کی نظر ہندو مندروں کے راجسوں پر ہے باجپا کی راجے اکائی کے ادھاکش بی بائی ویجہندر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں اس قدم کو لے کر سرکار پر نشانت ساتھا اور کہا کہ یہ برشت، ایوگی اور لوٹ سرکار نے دھرنی رپکشتہ کی آر میں ہندو ویروڈی ویچار دھارا کے ساتھ مندروں کے راجسوں پر اپنی بری نظر ڈالی ہے ہندو دھارمک بندوستی سنچودرہ دینیم کے مادیم سے یہ اپنے کھالی خزانے کو بھڑنے کے لیے ہندو مندروں اور دھارمک سنسانوں سے دان کے ساتھ ساتھ چڑھاوے کو ہڑپنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ویجہندر نے سرکار سے پوچھا ہے کہ بھئی راجسوں کے لیے کیول ہندووں کے مندروں کو ہی کیوں نشانہ منائے جاتا ہے اور یہ سوال لاکھوں بکتوں دور اٹھایا گیا ہے بیجے پی نے عاروب لگاتے ہوئے کہا کہ یہ پیسہ تو لوگوں کی دیویہ مانتاؤں کا ہے بیجے پی نے سوال پوچھتے ہوئے کہا ہے بیجے پی نے کہا ہے کہ کانگرس سرکار کو بھکتوں کے حصے کا پیسہ ہڑپنے کے بجائے مندروں کو چلانے میں مدد کرنی چاہیے مجرائی منتری راملنگا رنڈی نے کہا ہے کہ اس پیسے کو بھیوگ دھارمک پریشت کے ادیش کے لیے کیا جائے گا جیسے گریب پجاریوں کا اتھان پجاریوں کے بچوں کی شکشہ اور سیش رنی کے مندروں کا نوینی گرن عاروب لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھاجپا نے اپنے کاریکال کے دوران سکل مطلب کہ گروس کے نام پر ایسا ہی کیا تھا انہوں نے پانچ لاکھ سے پچس لاکھ کے بیچ آئے والے مندروں کے لیے پانچ پرسنٹ تھے اب ہم نے یہ کیا ہے کہ یدی آئے دس لاکھ روپے تک ہے تو ہم نے اسے دھارمی پریشت کو بھکتان کرنے سے مخت کر دیا ہے پچس لاکھ روپے سے اوپر ہے تو دس پرسنٹ لیا ہے جو دس پرسنٹ راشی ہم اب لے رہے ہیں اس کا اپیوگ کہیں اور نہیں کیا جائے گا یہاں تک کی مجرعی ویبھاگ میں بھی اپیوگ نہیں کیا جائے گا اس کا اپیوگ کیول دھارمی پریشت کیلئے ہی کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یدی یہ دھارمی پریشت تک پہنچتی ہے وہاں انہیں بیما کبر بھی پرسنٹ کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ان کے فریواروں کو کم سے کم پانچ لاکھ روپے تو ملے پریمیوں کا بھکتان کرنے کے لیے ہمیں ساتھ سے آٹھ کروڑ روپے کی آوشکتہ ہے مجرعی ویبھاگ کے انترکت کرناٹکہ میں لگ بک پیتریس ہزار مندر آتے ہیں جن میں سے دو سو پاچ مندر ایسے ہیں جن کی وارشک آئے پچس لاکھ روپے سے زیادہ ہے انہیں ایک گروپ میں رکھا گیا ہے ایک سو ترانوے مندر ایسے ہیں جن کی سالانہ آئے پانچ لاکھ روپے سے پچس لاکھ کی بیچ ہے انہیں سمو بی میں رکھا گیا ہے اور لگ بک چوتیس ہزار مندر ایسے ہیں جن کی آئے پانچ لاکھ روپے سے کم ہیں انہیں گروپ سی میں رکھا گیا ہے ابھی تک گروپ کے ایک مندروں نے کالیکشن باکسز سے راجہ سو کا دس پرسنٹ کے اندری خوش میں یوگدان دیا اور گروپ بی نے پانچ پرسنٹ کا یوگدان دیا جو گروپ سی ہے ان مندروں کا کوئی یوگدان نہیں ملا ان کی آئے ویسے بھی بہت کم تھی مندروں سے ٹیکس لینے کی اپرتھا یا کانون ویسے بھی کوئی نیا نہیں دوزار ایک سے ہی راجہ میں ہندو ریلیجیس انسٹیوشنز اینڈ اینڈاومنٹ کانون ہے صدر امیہ سرکار نے بس اس میں ایک سنچودن کیا ہے سنچودن کانون کے تحت جن مندروں بھی سالانہ آئے ایک کروڑ روپے سے زیادہ ہے انہیں اپنے کمائی کا دس پرسنٹ کومن پول فنڈ مطلب سی پی ایف میں دے رہا ہوگا اسی طرح سالانہ دس لاکھ روپے سے ایک کروڑ روپے تک کمانے والے مندروں کیوں اپنی آئے کا پانچ پرسنٹ اسی فنڈ میں جمع کرنا کمپل سری ہے اب اس کو لے کر ہی خلالہ مچا ہوا ہے بی جے پی اور ساتھ ساتھ کئی سارے ہندو سرکاروں کا کہنا ہے کہ کرناٹا کا سرکار صرف ہندو کو ٹارگٹ کر رہی ہے آپ مجھے بتائیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کچھ کہنا ہے میرے سوڈیو فلاوت نہیں جائیں جائے بھارت